لاہور میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے نگران حکومت نہیں ریاست ہے عمران خان کو کب گرفتار کیا جائے؟ جاوے چودری نے بڑا دعویٰ کر دیا لاہور میں پی ٹی آئی کے ریلی پر پولیس کے تشدد کے حوالے سے سینئر صحافی جاوے چودری کا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسی کا تو پتہ نہیں لیکن ریاست کی پالیسی یہ ضرور ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اس وقت بہت برے حالات میں ہے اور ریاست پر ہر طرف سے بہت پریشر ہے جس میں ٹریڈز شامل ہیں انڈسٹریز شامل ہیں اور ہمارے دوست ملک شامل ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی کم از کم اتنی سریبل ہو کہ یہ ملک چل سکے پاکستان ڈیفارٹ نہ کرے اور سب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی جو غیر ضروری پلٹیکل مومنٹس ہیں ان کی وجہ سے ایکانومی ٹیبل نہیں ہو رہی گورنمنٹ کی شاید پالیسی ہے یا نہیں لیکن سٹیٹ کی پالیسی ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو ایکانومی پاکستان کی ہے وہ بہت زیادہ برے حالات میں ہے اس وقت اور ہر طرف سے ایک پریشر ہے سٹیٹ کے اوپر جس میں ٹریڈرز شامل ہیں جس میں انڈسٹریز شامل ہیں جس کے اندر پروفیسر شامل ہیں ایکانومی کے جس میں ہمارے دوست ملک شامل ہیں سینئر صحافی نے کہا کہ کل ریاست کی طرف سے عمران خان کو ایک میسیج دیا گیا کہ آپ کمپین کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں آپ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف ہر وقت گرم رکھیں گے تو اس سے پاکستان کی ایکانومی خراب ہوگی اور اب یہ ریاست برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں عمران خان صاحب کے گھر سے نکلنے کی دیر ہے اور یہ گرفتار ہو جائے گا اور اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور اب نیب کو یاد رکھئے گا ان کے اختیارات میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے انکریم اور اگر نیب کے شکنجے میں آگئے عمران خان صاحب تو پھر نوے دن کے لیے بھی اندر جا سکتے ہیں جاوے چودری نے مزید کہا کہ خبر یہ ہے کہ عمران خان جیسے ہی گھر سے نکلیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے ان کے خلاف کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں اور اگر عمران خان نیب کے شکنجے میں آگئے تو نوے دن کے لیے بھی اندر جا سکتے ہیں